ہم نے گورنمنٹ ڈگری کالیج ہندوارہ میں سیکالرز سنٹر اور جینٹ کے انکشن گروپ کے احتمام سے ایک کیریئر کانسلنگ اور گائیڈنس کا پروگرام ہم نے یہاں پر منعقد کیا تو ہم گورنمنٹ ڈگری کالیج ہندوارہ کی انتظامیاں خصوصاً علیکبال صاحب ابراہیم صاحب اور دیگر تمام فیکلٹی ممبرز کے بہت شکر گزار ہے کہ جنہوں نے ہمیں اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کا موقع دیا تو سیکالرز سنٹر کی طرف سے پبلک آوٹریچ پروگرام کے ماتد ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہاں کے سٹوڈنٹس تک پہنچیں اور ان تک یہ بات پہنچا ہے کہ ہم نے اپنے سنٹر میں یو پی ایس یا جو باگی جو کمپیٹیٹو ایگزامز ہیں ان کے لیے ہم نے یہاں پر کوچنگ کا احتمام کیا ہے گریب طلبہ ہے یا جو فیس ایفورٹ نہیں کر باتے ہیں ان کے لیے ہم نے وہاں پر مفت کوچنگ کا بھی انتظام رکھا ہے تو وہ ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہنوارا سے جو سٹوڈنٹس ہے وہ یا ڈیشٹر کپوارا سے جو سٹوڈنٹس ہے وہ دہلی جاتے ہیں یا بینگلور یا دوسرے جگہوں پر اس کوچنگ کے لیے جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے دور سٹپس پر ہی ان کو یو پی ایس یا جتنی بھی کمپیٹیٹو ایگزامز ہے ان کی کوچنگ ہم یہاں پر پروائیڈ کرائیں گے کریر کانسلنگ اور پلیسمنٹ سال جو کالیج کی ہے ہم کالیبریٹ کرتے ہیں بچوں کی کانسلنگ اور پلیسمنٹ کو لے کے اس سے پہلے ہم نے کالیبریٹ کیا تھا چینک کی آئیس اکاڈیمی کے ساتھ ہمارے بچوں نے وہاں کانسلنگ سیشنز ایٹنڈ کیے اور آج ہم نے سکولرس اکاڈیمی کے ساتھ بھی یہ ایونٹ کیا جہاں ہم نے جو ہماری یہاں اندر پریولیجڈ ہیں مازین اور نیزد بچے ہیں ان کے لیے مفت کوچنگ کے انتظامات کو ڈسکس کیا اور بیسیک کانسلنگ ٹپس بھی دیئے کہ پریپریشن کیسی کرنی ہے اور ایزام کے ڈیفرن سٹیجز میں کیسے کیسے کیا کرنا ہے تو ہم شکر گزار رہے ہیں ان کے کہ انہوں نے یہاں اپنا ٹائم لے کالا انڈر سی اثر انہوں نے اپنا یہ کام یہاں کیا اور ہم آنے والے وقت میں بھی بہت ساری ایجنسیز کے ساتھ گارمنٹ اور نان گارمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کلائبریٹ کر کے بچوں کی کنسسٹنٹ ریگلر کانسلنگ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے لئے جو پروفیشنل اینڈ جو ان کے ایجوکیشنل اپورچنیٹیز ہیں آوٹسائی ڈس کالیج ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو ان سب چیز ان کے بارے میں پتا چلے اس کے لئے ہم انتظامت کرتے رہتے ہیں پہلے جو ہمارے لاشت ونٹر میں ہم نے ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کو پارا نے یہاں سو ڈیز کا ایک یو پی ایسی موڈیول شروع کیا تھا سو ڈیز کی کوچنگ اس کالیج میں ہوئی اس کے لئے جو فیکلٹی ہے وہ ایرنج کی گئی فرام پونے فرام ڈیلی تو وہ فری کوچنگ تھی سب بچوں کے لئے فری تھی تو اس سنٹر میں ایک سو تینتیس بچوں نے وہ تعلیم ہم کوچنگ حاصل کی اب ان کے لئے خوشکسمتی کی بات ہے کہ اگر آپ کے لوکلٹی میں ایویلیبل ہو کہ ان کے ترانسپورٹیشن کاسٹ بجتے ہیں اور فری کاؤنسلنگ ہے تو یہ ہم سب کے لئے ایک خوش آئین قدم ہے ہمارے نئے بچے جو اس سوال سرویس میں آ رہے ہیں دوسرے اگزامز کو غالفہ کر رہے ہیں یہ اس بات کی زمانت ہے کہ جو سوال سرویس ریلیٹڈ ایویرنیس ہے وہ بچوں میں آ رہی ہے اور جس جوش و جذبے کے ساتھ بچوں نے اس پروگرام میں شرکت کی یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے یہاں رہی ہے کہ بچے 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 ایویرنیس ریلیت ہیں ہماری چاہے 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 ہیں یہ سب مکمل ہے کی کچھ پرچی چاہے ہیں